موسیقی 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 لیکن اچولا پولیس تھانے میں ہی فریاد درج کرنا ضروری ہے سکاہدہ جیسا ہم نے کچھ ناموں کا ذکر کیا ہے بلغام سے کہ تمام لوگوں کو انہوں نے کافی تاؤن کیا اور ان کی مدد بھی کی تیرہ مہنے سے لاپتہ سانیہ کی سرکٹی لاش 26 جولی 2021 بھئی گھن سمندر کنارے برامت کی گئی تھی ایک طرح سے یہ پولیس کے لیے بھی چناؤتی تھی کیونکہ اب تک یہ سانیہ کی ہی لاش ہے ابھی پتہ نہیں چل چکا تھا پولیس مستقی لاش کی پہچان کروانے کی کوشش کر رہی تھی پر بیناسر کے لاش کو پہچاننا بہت مشکل تھا وسین آلہ سو پارا پولیس کی جانب سے سرکٹی لاش کی تصویریں تقریباً دو سو سے زائد جگہ پر چسپا کی تھی لیکن کچھ سراغ ہاتھ نہیں لگ رہا تھا لہٰذا ابیلغام سے رشتہ دار جانے کے بعد فریاد درج کی گئی تو پولیس نے شوہر عاصف شیخ اور سانیہ کے سسور حنیف شیخ سے پوچھتاچ کرتے ہوئے تیرہ مہینے سے سانیہ لاپتہ ہونے کے بعد بھی پولیس میں فریاد کیوں درج نہیں کی سوال کرتے ہوئے پولیس طریقہ استعمال کیا گیا پہلے تو آسف شیخ اور حنیف شیخ نے پولیس پر ہی زور آزماتے ہوئے غیر کانونی کہتے ہوئے وکیل سے نوٹیس وغیرہ دین کی بات کی اور دوسری طرف سانیہ کی لاش کا بھی پتا نہیں چل رہا تھا سرکٹی لاش سانیہ کی ایج کا کوئی ٹھوز ثبوت اب تک ہاتھ نہیں لگا تھا جب بیلگام سے گئے لوگوں کو کئی لاشوں کو دکھائے گا جس میں سرکٹی لاش کو کچھ حد تک سانیہ کی ہونے کا شک گھر والوں کو ہوا کیونکہ سانیہ کے ہاتھوں پر مہندی تھی اور ظاہر ہے لباس مہندی سے کچھ حد تک سرکٹی لاش کسی مسلم خاتون کی ہی ہو سکتی ہے اس کا یقین کچھ حد تک پولیس والوں کو بھی ہو رہا تھا پولیس کی جانب سے ایک اقدام کیا گیا اور ڈی اے نے ٹیسٹ کرنے کا فیصلہ لیا گیا سرکٹی لاش اور بیٹی ہمائی را شہرہ سیف کا ڈی اے نے میچ ہو گیا جس سے معاملہ اب منظر عام پر آنا شروع ہوا کیونکہ لاش سانیہ کی ہی تھی اب اتنا یقین ضرور ہوا پر سر اب تک نہیں ملا تھا اب پولیس نے شوہر کو حراسط میں لے کر پوشتاج کرنا شروع گیا کہانی کھلنے لگی تو پولیس بھی حران رہے گئے پہلے قتل سے انکار کرنے والا سیف اب قتل کا اقرار بھی کرنے لگا اب اصل کہانی شروع ہوئی پولیس پوشتاج میں حیران کرنے والی کہانے سامنے آگئی سانیہ کو گھر سے روپیے سونا لانے پر حراسط کیا جا رہا تھا ایک اور بات یہ بھی سامنے آئی کہ سانیہ کی بیٹی ہمائیرہ کو بہنوئی کو دینے کو لے کر اکثر بحث ہوا کرتی تھی اپنی بیٹی کو کسی اور کو کیوں دھو ایسا سانیہ کا کہنا تھا لہٰذا ایسی بحث مباسے میں آخر عید کے دن تمام گھر والوں نے پھر سے بڑا جھگڑا سانیہ کے ساتھ ہوا جس میں آسیف سانیہ اور اس کے سسور تمام شریف تھے بار بار ہوتے جھگڑے کو دیکھ کر عید کے روز بکرید کے روز معاملہ ہی تمام کرنے کا فیصلہ آسیف شیخ سسور حنیف شیخ بہنوئی جیجہ اور تمام لوگوں نے آخر فیصلہ کر لیا تمام گھر والوں نے مل کر پہلے سانیہ کا سر بکیٹ میں ڈوبو کر جان سے مار دیا سسور شوہر نے مل کر پہلے پانی میں ڈوبو دیا پانی میں پوری طرح کافی دیر تک ڈوبونے کے بعد جان چلی گئی اس کا یقین ہوا تو یقین ہونے کے بعد پھر اس کا گلہ کاٹنے کا بھی فیصلہ لیا جان سے مار دیا پھر اس کے بعد بڑی چاکو سے سانیہ کا گلہ کاٹنے کا کام شروع ہوا کوشش شروع ہوئی جس میں آسیف کو گلہ کاٹتے وقت چکر آئی اور وہ بے ہوش ہو گیا لہٰذا آگی کی کاروائی کو بڑی بے رحمی کے ساتھ سسور نے مکمل کرتے ہوئے سانیہ کا گلہ جسم سے الگ کر دیا بہو کا گلہ کاٹ کر جسم سے الگ کر دیا سسور نے کاتھو لوگ کا وحشیپن تو دیکھئے کہ پہچان نہ ہو اس کے لئے ٹریمر سے کٹے ہوئے سر کے بال کار دیا گئے تمام بالوں کو کار دیا گیا مزید کسی طرح کے پہچان نہ ہو اس کے لئے سانیہ کے اوٹوں کے قریب ایک تل تھا جس کی پہچان مٹانے کے لئے بھی چاکو سے اس تل کو کار دیا گیا پھر اس لاش کو ٹھکانے لگانے کے لئے بہنوئی کو بلائے گا ابھی جیجا کو آنے میں وقت لگ سکتا ہے اس لئے خود ہی نیلی پلاسٹک بیگ میں سانیہ کے سر کو پیک کر لیا اور پھر خود ہی گھر سے باہر نکل کر امدعواد ممبئی ہائیوے پر پہنچ کر کھانوڑے پول سے اسے نیچے پیک دیا پھر اس کام کو انجام دے کے بعد پھر نالہ سو پارا واپس اپنے گھر لوٹا تو جیجا یوسف شیخ آ بھی گیا تھا اور چادر میں پھر سے سرکٹی لاش کو لپیٹ کر ٹرولی بیگ میں پیک کیا گیا اور اولاکار کو اسی جگہ سے کیونکہ اس کا بہنو ہی اولاکار چلاتا ہے تو وہ اولاکار کو اسی جگہ لے جایا گیا جہاں سے سر کو پیک دیا تھا ظاہر ہے رات کو کوئی نہ دیکھیں اس کا بھی پورا خیال انہوں نے رکھا تھا اور پھر ناش کو بھی پھینک کر پھر واپس اپنے گئے اب یہ چاروں کاتلوں کو حوالات میں رکھا گیا ہے ان کی پوستہ جاری ہے جس میں سانیا کا شوہر آسیب شیخ سسورہنیب شیخ پہنو یوسوب شیخ اور دیور یاسند شیخ کو الگ الگ رکھ کر پوستہ کی جاری ہے پہلے تو چھاتی ٹھوک کر یہ چاروں سانیا کا قتل نہ کرنے کی بات کر رہے تھے پر اب دی اینے کے بعد تمام تصویر منظریام پر آ چکی ہے سہارا بھی پولیس نے لیا لیکن معاملے کی اثر کڑی یا وجہ سانیا کی نانی ہے جنہیں نے وسائی ممراجا کر یعنی بیلگام سے وسائی ممراجا کر سانیا کی پوستہ کی کہا یہ بھی جا رہا تھا کہ محض کچھ ہی دن میں بند کرنے کا فیصلہ مومی پولیس کی جانب سے لیا جانے والا تھا اور ادھر قاتل بھی اس گلت فہمی میں تھے کہ سانیا کے قتل میں انہیں پولیس گرفتار نہیں کر سکتی اور تمام ثبوتوں کو مٹانے کا یقین بھی نہیں تھا لیکن کہتے ہیں کہ جرم کئی منمٹی میں دفن بھی ہو جائے بعد میں پکار اٹھتا ہے لہٰذا اس معاملے کے چرچہ پنبھئی کے تمام میڈیا میں کی گئی ہے لہٰذا بیلگام کے لڑکی کا اتنا بیرہنے سے قطع کرنے کا باوجود بھی بیلگام میں ہی اس کا تذکرہ نہیں ہو رہا کیونکہ اس معاملے کا تذکرہ اس لئے بھی ضرور ہے کبھی کبھار یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ ویب سائٹ کے ذریعہ پھر بھی نہ پہچان کہ کہیں پر بھی اپنی بیٹیوں کو بیع دیا جاتا ہے جس بیٹی کو فول کی طرح پروریش کرنے کے بعد اجنبی کے ہاتھوں میں سوپنے سے پہلے ہزار مرتبہ والدین کو سوچنا چاہیے کہ جس بیٹی کو ہم نے فول کی طرح پال پوز کر بڑا کیا کسی جلال کے ہاتھ میں ہم نہ سوپیں آج اتحاد نیوز کے سٹوڈیو میں سانیا کے نانی نے یہی پیغام دیا کہ جہاں بھی بیٹی کو بیع دینے کا سوچتے ہیں سوچ سمجھ کر دیا جائے بیٹیوں کو اپنے پہچان کریبی لوگوں میں دینا پہتر ہوتا ہے ایسا بھی بزرگوں کو اکثر کہتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں آج کی اس ریپورٹ کے پیچھے یہی مقصد ہے کہ ہمارے آس پاس معاشرے میں درندہ صیفت لوگوں کی بھرمار ہو چکی ہے جس کا خیال ہمیں رکھنا ہے سانیا کی اس طرح موت یقین انسانیت کو شرم سار کرنے والی واردات ہے جس سے ہمیں سبق سیکھنا ضروری ہے آج ویربدر نگر تیسرا کروس میں چوری کی واردات پیش آئی ہے شہر کے گھنی آبادی والے علاقوں میں چوری کی اس واردات سے لوگوں میں ڈر خوف کا ماہو دیکھا جا رہا ہے ہمارے ساتھ سے مراکو گئتے ہیں کل ہمیں وہاں گئے تھے ان کو ملکوانے دفار میں گئتے ہیں اور اس ورات کا چوری ہوئے ہوئے نیکلیس، انگوٹیاں، کانا میکے چاندک چینہ سب سب آگ پائش ہے 20,000 پائش ہے سب آگ پھلے گو بھی کھلپ توڑکو پولیس آبی آئے کتا گیتا یو کرے دیکھ اور کپارگی سب چیک کرے ابھی کر رہے ہیں کوشش السلام علیکم میں برپتہ نگر سے سکندر بول رہو ہمارے بھائی کی گھر میں کل رات میں چوری بھی ہے یہاں ہمارے گھر میں جو فنشن اپتا ہے سب لوگ ادھر تھے اور ہمارے بھائی کی گھر پہ دیکھیں تو ایک پونی دو سوا دو تو لے گا ایک نکلیس ایک آدھا تو لے گا کانا میکے چار آنگوٹ ہے اور چار جوڑی پوہ میں کے چینہ بچوں کے سنے کا آنگوٹی ہے یہ سب چوری بھی ہے پچھین ہزار روپے کیا شتے ایدھر بھائر کا تالہ توڑ کے اندر چوری کرے سو ہے یہ کتنے بجے بھائی کنفرم نہیں ہے پولیس اپنے انکوری کر رہے ہیں اور اڑے میں ہمیں کمپلیٹ کرے سو ہے انشاءاللہ یہ چیز کو نظر انداز کرنے لگا ہے نہیں ہے ایسا بھوچ سے چوری بھی بیرپتہ نگر کے اندر ہر چیز کو چوری ہوتے پھر بھی کیا ہے چار دن ہوتا تکیر کرتے چھوٹے دن چھوڑ دلتے انجام دیتے ہیں کام آنگ کو ہمیں ایسا چھوپڑ دے گئے ایسا انہوں زیادہ کرتے جانے والے اور یہ زیادہ ہونے سے اچھا ہے کہ ہمیں کام کو انجام دینا ہے تاورتوں میں ایک دن پیشر بنا ہے اور دپارمنٹ اپنے کام کر رہے ہیں وہ آگے بھی ان کو کام کرنے کا جذبہ دیں گے انشاءاللہ ہمیں بھی ایک کوشش کریں گے ان کے پیچھے اور ہمارے جو گھر میں بچے دن سارے راب راب کو ہمارا بھائیان جو اتا ہی کنفرم کرتے ہیں اپنے گھٹا کرے سو رہتا ہے انہوں دو مڈما کو چھوڑی کرو ہمارا ہے پورا بیکار کرو دے اب ہمیں ایسا چھوڑنے والے گا ہے بارش کے پانی سے ایکسر شہر کے کئی علاقوں میں بارش جیسے حالات ہم نے ایکسر دیکھے ہیں لیکن بارش نہ ہونے پر بھی ڈرینیج کا پانی سڑکو پر بیتے ہوئے آزاد نگر ساگر اوٹل کے قریب دیکھا جا رہے ہیں کیا سمارٹ سٹی کا ڈھنڈورہ پیٹنے والے محکمہ کو سڑکو پر ڈرینیج کا پانی بیتے ہوئے دیکھ پا رہے ہیں کیا ایسا سوال بھی عوام کی جانب سے کیا جا خبروں کا سلسلہ جو بھی چلتا رہاں گا دیکھتے رہے ہیں تحادل شکریہ اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی